درمیان ہوں اور کہا کہ فروری سے سب کو اس اپیسوڈ کا انتظار تھا اندکابی نرائج کے بعد اور آج پھر سے نکاہ کے میں آپ کے درمیان من کی بات کے ساتھ موجود ہوں نکاہ کے مون سن کے آمد نے آپ کی دلو کو بھی خوش کر دیا ہے وزرہ السلام موڑی نے جہاں من کی بات پروگرام میں مختلف معاملوں پر بات چیت کی وہی انہوں نے کہا کہ آج کی دن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آج جو تیز دون ہے اور آج خول دیوس منایا جاتا ہے اس کی انہوں نے مبارک بات دی پیرس اولمپک کے حوالے سے انہوں نے بات کی لیکن ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ لوکل پروڈکٹ کو گلوپل بنانے میں مہارت رکھتے ہیں ساتھ ساتھ انٹرنیشنل یوگا ڈے جو دس پہ بین اخوامی یوگا ڈے یہاں پہ منایا گیا اس حوالے سے وزرہ سمودی نے بات کی اور بات انہوں نے پلواما کی بھی کی اور کہا کہ پلواما میں سنوپیز کے حوالے سننے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سنوپیز لوکل پروڈکٹ ہے اس کو گلوپل بنایا گیا وہ دن آ ہی گیا جس کا ہم سبھی پھروری سے انتظار کر رہے تھے میں من کی بات کے مادھیم سے ایک بار پھر آپ کے بیچ اپنے پریبار جنوں کے بیچ آیا ہوں ایک بڑی پیاری سی اکتی ہے ایتی ویدہ پنر ملنایا اس کا اردھ بھی اتنا ہی پیارا ہے میں ویدہ لیتا ہوں پھر ملنے کے لیے اسی بھاو سے میں نے پھروری میں آپ سے کہا تھا کی چناؤں نتیجوں کے بعد وہ دن آ گلوپل بنانے میں ہمارے جمہو کشمیر کے لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں پیچھلے مہینے جمہو کشمیر نے جو کر دکھایا ہے وہ دیش بھر کے لوگوں کے لیے بھی ایک مشعال ہے یہاں کے پلواما سے سنوپیز کی پہلی کھیپ لندن بھیجی گئی کچھ لوگوں کو یہ ایڈیا سجا کہ کشمیر میں اگنے والی ایکزوٹیک ویزیٹیبرز کو کیوں نے دنیا کے نقصے پر لائے جائے بس پھر کیا تھا چکورا گاؤں کے عبدالراشید میر جی نئے دوار کھولے ہیں ہمارے دیش میں ایسے یونیک پروڈکس کی کمی نہیں ہے آپ ایسے پروڈکس کو ہیشٹیگ مائی پروڈکس مائی پرائیڈ کے ساتھ جرور شیئر کریں میں اس ویسے پر آنے والے من کی بات میں بھی چرچہ کروں سوے یوگ دیوز کو بھرپور اُتصا اور اُمنگ کے ساتھ منایا ہے میں بھی جمہو کشمیر کے سرینگر میں آیوجیت یوگ کارکم میں شامل ہوا تھا کشمیر میں یوہوں کے ساتھ ساتھ بہنوں بیٹیوں نے بھی یوگ دیوز میں بڑھ چٹ کر کے حصہ لیا جیسے جیسے یوگ دیوز کا آیوجن آگے بڑھ رہا ہے نئے نئے ریکارڈز بن رہے ہیں دنیا بھر میں یوگ دیوز نے کئی شاندار اپلبدیاں حاصل کی ہیں سعودی عرب میں پہلی بار ایک محلہ الہنوب ساتھ جی نے کومن یوگا پروٹوکل کو لیڑ کی تمہریندر موڈی کی من کی بات پروگام میں جمہو کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ لوکل پروڈکٹ کو گلوبل بنانے میں جمہو کشمیر کی سے پیچھے نہیں ہیں پلواما کے چکرو سے انہیں عبد الرشید کی بات کی اور کہا کہ سنوپیز کی پہلی کھیف کو انہوں نے لندن بیجا اس پر انہوں نے ان کو مبارک بات پیش کی وہیں ساتھی ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل یوگا ڈے جو دسوہ جمہو کشمیر میں منایا گیا اس حوالے سے بھی وزرحاد سمنہ اندر موڈی نے آج من کی بات پروگام میں ذکر کیا آگے بڑھتے ہیں بات امنات یاترہ کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دی کہ سالنا امنات یاترہ جمہو کشمیر میں اقید و احترام اور جوش و جذبی کے ساتھ جاری ہے تیسرا جتھا آج بھگوٹین اگر جمہو سے کشمیر کے اور روانہ ہوا وہیں بالتل اور نونون بیس کیم کے لئے اور ایک جتھا پیت اور گفائی کی طرف روانہ ہوا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دی کہ قریباً چودہ ہزار یاتریوں نے بابا برفانی کے درشن مکمل کیے ہیں سالنا امنات یاترہ جوش و جذبی اور اقید و احترام کے ساتھ جاری ہے تیسرا جتھا جمہو کے بھگوٹین اگر بیس کیم سے آج روانہ ہوا وہیں بالتل اور پہلگام کے راستوں سے بھی روانگی کا سلسلہ جاری ہے جہاں سے شردالو بابا برفانی کے درشن کے لئے روانہ ہوتے ہیں اور قریباً چودہ ہزار کے قریب امنات یاتری ہے جنہوں نے بابا برفانی کے درشن جو ہے وہ مکمل کر لئے گئے ہیں اس والی سے امنات یاترہ کے لئے تمام تر انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں تمام تر انتظامات اور سہلیات جو ہے ان کے لئے محصر رکھی گئی ہے اور امنات یاتریوں نے بھی کیے گئے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا ان نے کہا کہ وہ بیتاب تھے پویٹر گفہ کی درشن کے لئے اور ان نے کہا کہ اب وہ پویٹر کی گفہ کی درشن مکمل کرتے ہوئے ان نے کہا کہ وہ اب خوش ہے ان کو سکون ملا ہے اور آپ کو بتا دیے کہ قریباً تیرہ ہزار سے زائد امنات یاتری ہے جنہوں نے امنات گفہ کا درشن جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور ادھر بھالتل اور ننون بیس کیمپ سے بھی امنات یاتریوں کا گفہی کے اور روانہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور سخت سیکیورٹی کے بیچ امنات یاتریوں کو گفہ کے اور روانہ کیا جا رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیے کہ جنہوں سے لے کر بالتل نونون اور پھر امنات گفہ تک سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور جنہوں سرینگر قومی شہرہ پر بھی امنات یاتریوں کے لئے خاص انتظامات کیے گئے ہیں کسی یاتری کو کسی قسم کی دشواری دشواریوں کا سامنے نہ کرنا پڑے اس حوالے سے تمام تر انتظامات بیس کیمپو اور مختلف جگہوں پر امنات یاتریوں کے لئے میسر رکھے گئے ہیں آپ کو بتا دیئے کہ جمعہ کشمیر میں امنات یاترا مذہبی اقیدت و احترام اور جوش و جذبت سے جاری ہے یاتریوں کا کشمیر کے اور روانہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے وہیں کشمیر سے پھر خویط اور گفا کے اور بھی روانہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے قریباً چودہ ہزارہ منات یاتری ہے جنہوں نے بابا برفانی کے درشن مکمل کر لیا پہل گام آپ کو لے چلیں گے ہمارے سینئر ساتھی فیدہ حسین ہمارے ساتھ ہے فیدہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک تو تیسرا جتہ یہاں سے آ رہا ہے جو پہل گام نونون بیس کیمپ پہنچیں گا اور وہاں سے دوسرا جتہ جو ہے وہ بابا برفانی کے درشن کے لئے روانہ ہوا ہے اور کچھ یاتریوں نے بابا برفانی کے درشن مکمل کے ہیں بابا برفانی کے لئے روانہ ہوا ہے اور دوسرے جتے میں ایک بار پھر نارے گھنچیں ایک بار پھر جوش پر جذبہ یادریوں میں دیکھنے کو ملیا اور وہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے جو ہیں ان کے ساتھ ہماری بات جو ہمیں کہا کہ جذبہ تو برابر ہے جوش تو برابر ہے جب ہم گھر سے باہر آئے ایک ہی تمنہ دنگ میں سکتے کہ ہم دیس کے پہنچے جہاں پر ہم رات کو رکھیں اور اس کے بعد رات کو رکھنا تو ضرور ہی جائے چاہیے یادری جلدی پہنچیں یا بعد میں پہنچیں اگر جمعوں سے بہت سارے بہت سارے بہت سلیے بانہ جائے کلوائی نکلتے ہیں وہ دن کے ایک بجے دو بجے آپ پہنچیں اور دن کے بارہ بجے مالوں پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو یہاں پہ رات کو رکھنا ہی پڑتا ہے اس کے بعد اگلے جن ان کو روانہ کیا جاتا ہے پویتر گفہ کے لئے اور جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اس بار ایک بار پھر ریکارڈ توڑ یاترہ ہونے جارہی ہے وہی یہاں کے مقامی لوگ جو ہمیشہ یاترہ کو سپورٹ کرتے آئے ہمیشہ یاتریوں کو دل کھول کر وہ کچھ آمدید کرتے ہیں ایک بار پھر پہل گام میں وہ روایت برقرار ہے اور پہل گام کے لوگ جہاں کئی پر بھی ان کو لگتا ہے کہ یاتریوں کو تھوڑی سی خروج بھی آ جائے تو وہاں پہ پہل گام کے لوگ ہمیشہ ان کو دیکھنے کے لئے تیار رہتی ہے لیکن ایک بار دیر جہاں پہ آج دوسرا جتہ تیسرا جتہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچنے والا ہے سبی طرح تیاریاں جس طرح زمبار بار کہتے ہیں کہ پہلے ہی جو سرکار ہے یا انتظامیہ ہے انہوں نے یہاں پہ تیاریاں مکمل کیا ہے بیس کیمپ کے اندر اور بیس کیمپ کے بار بھی فدا جن یاتریوں نے درشن مکمل کا لیے ہیں ان کا کیا کچھ رہدی عمل تھا جس طرح سے اس بار انتظامات کیے گئے تھے ٹریک کو مزید بہتر بنایا گیا تھا تو ان کا اس سوالے سے کیا کچھ کہنا تھا ٹریک کو جو بالکل اس بار اور بہتر کیا گیا ہے اور ساہر چی بات ہے جب گھر سے کوئی نکلتا ہے شردہ لے کے اور من میں ایک آس ہوتی ہے کہ کب ہم بابا کے درشن کرے گے تو جب وہ درشن کرتے ہیں شردہ لنگم کے تو ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہم کافی زیادہ خوش ہیں اور ہم کافی زیادہ جو بھی امیدیں لے کر آئے تھے ہم یہاں پہ وہ امیدیں اب ہماری جو ہے وہ پوری ہووی ہے اور کوشش کریں گے ہم کہ ہم اگلی بار پھر سے آئے جیسے کہ بہت سارے یہاں کیوں کہ کہنا ہے کہ ہم دن بھی بار آئے پندبی بار آئے کوئی تو پہلی بار آئے دیکھن وہ کہتا ہے کہ ہم ہمارا مند کرتا ہے کہ ہم بار بار آئے بابا کے درشن کریں زور چلیے بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے فیدہ حسین فیلگام سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ امانات یاتریوں کا گفائی کے اور روانہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور جو شجذبے اور عقید اور احترام کے ساتھ یاترہ جو ہے انتظامات ان کے لئے معیصر رکھے گئے تھے انہوں نے ان انتظامات پر انتظامیہ کا شکریہ عدا کیا ہے اور انہوں نے اتمنان کا اظہار بھی کیا ہے بانہل آپ کو لئے چلیں گے جہاں سے گلستانی عزت نمائند عریف فید ہمارے ساتھ ہے عریف بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک تو جمعہ سرینگر قومی شہرہ کے حوالے سے امانات یاتریوں کے لئے شہرہ پر کس طرح کے انتظامات ہے اور موسم کا مزاج کیسا ہے دیکھیں بلکل ظہور میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ یاترہ کا افیشلی اگر ہم بات کریں تو آج دوسرا جہتا دقریباً چھ ہزار سے زائد جو شریعہ امانات پویشتر گفات کی طرف جانے والے جو یاتریز ہیں وہ بلکل بنیال کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور اس ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو بگوٹی نگر جمعوں سے یہاں پر جو لوگ یہاں پر جو سفر کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی کہیں کہیں پہ جو ہے تب تک رسٹک سے رہتی ہے لیکن اب یہاں پہ جو ہے اس بار ٹرائفک اثرٹی میں ایک بڑا سسٹماٹک طریقے سے یہاں پر چیزوں کو حملہ ہے جو بھی روپس ہے جو ہائیوے کے ساتھ لنکھ ہوتے ہیں ان کو ٹائم کے حساب سے دی جاتی ہے اور آج اگر ہم یوں دیکھیں تو بری آل کے اندرے بھی جو یاترہ نیواز اس میں بھی کافی زیادہ راونک جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے لوکل سرطہ کے لوگ بھی جو ہے جو انیمپلائیڈ یوز ہے وہ بھی پانی باک جو فروٹ وزارہ جو ہے ان کو وہ بیچنے کا بھی ایک موقع مل رہا ہے اس بار جی انکریز انکریز آٹر میں نہیں ہے تو موسم جو ہے کافی زیادہ پریجنٹ اگر ہم یوں کہیں بانی حال کی علاقے میں چلی بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے عارف فہید جمعہ سرین اگر شارعہ کے حوالے سے تفصیلات فرام کر رہی تھے اور بتا رہی کہ موسم کا مزاج بھی ٹھیک ہے اور امانات یاتریوں کے لئے تمام بیس کیمپوں میں طبی سولیات بھی منسطر رکھے گئے ہیں جہاں پہ امانات یاترا اپنا چکپ کراتے ہے اور انہوں نے کیے گئے انتسامات پر جمعہ کشمیر انتسامیہ اور محکمہ صاحب کا شکریہ آدھا کیا گجرات سے آیا ہوں اور بابا امرنہ چی کی یاترا پر آیا ہوں آتے ہی تھوڑا سا درد اور وہ سب ہو آ لیکن یہاں پر ڈوکٹر کی پوری ٹیم موجود ہے ڈوکٹر نے ہمارا پورا خیال رکھا اور ہمارا بی پی جو ہمارا کچھ بھی چکر ہے وہ سب ڈوکٹر آویلیبل ہے ہمارے پوری کی پوری ہماری میڈیکل جانس ہو گئی اور ہمیں یہ جو بیماری سے موقع کر دیا اس کے لئے میں سب ڈوکٹر رکھا اور سب میڈیکل سٹاپ کا دل سے دنیواز کرتا ہوں بابا برپانی جی کی یاترا میں سب یاتری کا اتنی سیوہ کرتے ہے اور سیوہ کا موقع دیتے ہے اور ہمیں بہت اچھی فیسیلیٹی دیتے ہے اس لئے میں سب یاتری سب ڈوکٹر کا سٹاپ کا تنیواز کرنا چاہتا چلے آگے بڑھتے ہے امنا سیاترہ کے بعد اب سیاست کے حوالے سے کریں گی کیونکہ کشمیر نگر میں شروع ہوا ہے مہبا مفتی کی ریایش گاہ پر یہ اجلاس اس وقت جاری ہے اور اس اجلاس کے صدارت خود پی ڈی پی صدر مہبا مفتی کر رہی ہے اور آج اس اجلاس پر سب کی نظر ہے کیونکہ کئی اہم فیصلے متوقع اس اجلاس سے ہے آپ کو بتا کی جمہ کشمیر میں جہاں اس سمبل انتخابات کی تیار یا تیز ہوئی ہے وہیں آج پی ڈی پی کا اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے مہبا مفتی کی ریایش گاہ پر یہ اجلاس اس وقت چل رہا ہے پولٹیکل ایفی ایفی ایرس کی میڈران اور دیگر سینئر اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس میٹنگ میں جہاں لوگ سبا انتخابات کی نتائج کا جائزہ لیا جائے گا جس طرح سے پی ڈی پی کی کار کردگی رہی لوگ سبا انتخابات میں شخص تو ہی اس پر اس کا جائزہ لیا جائے گا اور ساتھ اسمبل انتخابات کے حکمت عملی پر بھی گور خوز ہوگا کیونکہ اسمبل انتخابات جب کشمیر میں منقض ہونے والے ہیں اور اس والے سے جہاں تمام پارٹیاں تیاریوں میں لگی ہے وہیں آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اس حوالے سے اجلاس طلب کیا ہے اور اس اہم میٹنگ میں جو اسمبل گر واپسی ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی اس اہم اجلاس میں بات چیت ہوگی کہ کون سے وہ لیڈر ہوں گے جن کے لئے پھر سے پیڈی پی کی دروازے کھول دیے جائیں گے اس حوالے سے بھی یہ اہم یہ میٹنگ جو ہے وہ اہم مانی جاری ہے سیدھا سرین اگر چلیں گے سینئر ساتھی سے تجمل اس وقت ہمارے ساتھ ہے تجمل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے پی ڈی پی کا اہم اجلاس خبر آر یہ کہ یہ شروع ہو چکا ہے کون کون سے لیڈر اس اہم اجلاس میں جنہوں نے شرکت کی ہے اور کیا کچھ اپڈیٹ عبد الرحمن بیدی نئی مختر اندرابی از خود محباب مفتی سامیت لیڈران جو ہے اس میٹرنگ کا حصہ ہے پی ایسی ممران تقریب تمام موجود ہیں ابھی تک جو ذراعہ بتا رہے ہیں چونکہ میڈیا کی چکا چونس دور رکھا گیا اور بعد میں شاید جو ذراعہ میں بتا رہے ہیں کہ اہم ایشیوز پر ڈیولپنٹ ہوئی پہلی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ڈور ڈور گھر گھر ان لیڈران کا شکریہ آدھا کرے گی جنہیں پارلیمنٹ چناہ میں پی ڈی پی کے لیے نورت سورت سینٹر میں ان کے لیے ووٹ کیا پی ایسی چیئرمن اور باقی لیڈران کی موجود گی میں عوام کا بہت شکریہ آدھا کیا جنہیں مشکل حالات کے باوجود پی ڈی پی کے لیے ووٹ استعمال کیا دوسری اہم گھڑی اس میں یہ ہے کہ پی ڈی پی اب گھر گھر جا کر کنشونسی آوٹریش پروگرام کے تحت لوگوں کے مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں یا محلے کے مسائل ہوں گاؤں کے مسائل ہوں چاہے وہ سرپنچ لیول کے ہوں یا دپٹی کمیسن لیول کے ہوں ان مسائل کو پی ڈی پی اپنی طرف ضرور سرکار کی نوٹس میں لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی پانی بجلی سڑک اور بنیاد سہولیات کو لے جو پی ڈی پی کا ایک رول رہا ہے جمہ کشمیر میں چاہے وہ اپوزشن میں رہے ہوں اس پر پی 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 چونکہ جمہ کشمیر میں اسمبل اندخابات کے حوالے سے تیاریہ شروع ہوئی ہے اسمبل اندخابات کے حوالے سے یہ میٹنگ کتنی اہم ہے اور کچھ فیصلے آج میٹنگ میں لے جا سکتے اور کون سے وہ لیڈران ہوں جن کے پی 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 دروازہ کھولا جائے گا دیکھیں ہے الگ ہیں اور پولٹیکل ایفیرز کمیٹی میں یہ ہائیسٹ اپاورٹ باڈی ہوتی ہے جو ایک تنظیم کی ہوتی ہے اور اسمبری چناؤں کے لیے جس طرح سے لیڈران نے اپنا جو فیڈبیک دیا اور ان لیڈران کے بارے میں بھی سیر بحث حاصل کی گئی جو پارٹی کو مشکل حالات میں یا تو نکالے گئے یا چھوڑ گئے یا پارٹی کا جو بنیادی اصول موقف اور نسبل این ہے اسے انحراف کرنے کے بعد لیڈران نے رائی فرار اختیار کی انہوں نے اقتصادیات کو زیادہ ترجیحات دی اور سیاست کو بالائی تاک رکھا جو کہ جمع کشمی نے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد ظہر کئی لیڈران پر شاید نظریں تھی جو پی ڈی پی کی طرف سے بول سکتے تھے جو اس وقت معروف قانون دان پی ڈی پی کے ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے آوازیں کم کر کے کہنے کے پی ڈی پی کے جو بنیادی اصول اور موقف ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی برحال گھر واپسی کے لیے ظہر جو ابھی اجلاس جا رہی ہے یہ ساڑھے تین بجے تک مکمل ہو جائے گا اور بیچ میں لنچ بریک بھی ہوگا اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس اجلاس کے دوران جن لیڈران کی گھر واپسی ہے ان کا میرٹ تائی کیا جائے گا یہ محبہ مفتی نے اپنے اختیارات جو تفیز کیے ہیں وہ پی ای سی کے چیئرمن اور سابق محمد سرتاج مدنی کے سپورٹ کیے ہیں ان کے ساتھ ایک کمیٹی دسپلن کمیٹی بیٹھے گی اور اس کے بعد لیڈران کی گھر واپسی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں تقریباً ختم ہو جائیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے آپ اس خبر پر نظر بنائی رکھے گا اگلی بلٹن میں دوبارہ آپ سے تفصیلات لیں گے سیتہ جمل سرینگر سے تفصیلات فرام کر رہی تھے اور بتا رہی تھے کہ یہ اہم اجلاس سرینگر میں شروع ہو چکا ہے مہوہ مفتی صاحبہ خود اس اجلاس کی صدارت کر رہی ہے پولٹیکل ایفی ایرس کمیٹی کے اہم لیڈر اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور دیگر لیڈر بھی ہوں گی جو اس اہم اجلاس کا حصہ آج رہیں گے اور اس اجلاس میں جہاں جو لوگ سبائی انتخابات میں پارٹ کی کارکردگی رہی اس پر جائزہ لیا جائے گا وہیں ساتھ ساتھ اسمبل انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے اور کون سے لیڈر ہوں گے جن کے لئے ایک بار پھر پی ڈی پی کے دروازے کھولے جائیں گے اس پر بھی بات چیت ہوگی فیلال ابھی تک کے تازہ اردو خبرنامے میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی